شارٹ تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں بھلا اپس ہر جنگی سے اچھے چھار عورتیں اپنے نکاح میں لیاؤں یہ ورنہ آپ کے پاس یہ آپشن حتی اچھے چھاری خبزہ کرلو اور لڑکوں سے بھی کہتا ہوں جو اچھا مرد ہے اس پر ایک عورت کو خبزہ نہ ہونے دو آپ اس کے تیسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ چوتھی بن جاؤ کیونکہ مستقبل میں اچھے لڑکے بھی مارکیٹ میں شارٹ اور اچھے لڑکیں ابھی مارکیٹ سے شارٹ جو کی شارٹ ہوڑے والی ہوتی ہے سٹاک کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا پہلے سے مدرسہ ہے یہاں پونڈ شوٹنگ کی جگہ بنا کے رکھی ہے آپ لوگوں نے یہ جو نئی ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی جس میں آپ ایک لڑکی جو کے شکل سے چینی لگتی ہے اس کے ساتھ بانس کریں مفتی صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کیا چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر لڑاک پر چین کا جشن من آ رہے تھے آپ ڈانس کر کے خواتین کے ساتھ زیادتی اور اس تحسال کے دادو شمار میں میڈیا میں جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ صرف تیرہ سو چھپن ہیں سرکاری رپورٹ دیکھئے بارہ ہزار سے زیادہ کیسز ہیں لوگ ڈرک کے مارے رپورٹ ہی نہیں کراتے کیونکہ اس طرح کے افسران آ کر بات کہتے ہیں کہ یہ ضرور کسی نہ کسی وکٹم کی اپنی غلطی ہوگی نمستے دوستو چہہند سواغت ہے آپ کا بارت کی آواز ہی اس چینل پر دوستو آج پاکستانی مولانا انہیں اس دنیا کے اندر پھر سے اتحاس رچ دیا یہ پاکستانی مولانے صدرتے نہیں ہیں لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا پیغام بانڈ رہے ہوتے ہیں اور خود بند کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ٹپا ٹپ کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہی ایک مولانا کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور پورے سوشن میڈیا پر تحقہ مچا رہی ہے اور اسے پاکستانی میڈیا تھی پوکلا سکیا ہے کہ یہ کیسے مولانا ہے ہمیں تو سیدھے راستے کا بولتے ہیں اور خود بند کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ ٹپا ٹپ کر رہے ہیں آئیں مل کر یہ ویڈیو انجائے کرتے ہیں جائے ہند تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں ہر جلوی سے اچھی چار عورتیں اپنے نکاح مل لیاؤں یہ ورنہ آپ کے پاس یہ آپشن ختم اچھی اچھی ساری قبضہ کر لو اور لڑکوں سے بھی کہتا ہوں جو اچھا مرد ہے اس پر ایک عورت کو قبضہ نہ ہونے دو آپ اس کے تیسری بن جاؤ چوتھی بن جاؤ کیونکہ مستقبل میں اچھے لڑکے بھی مارکٹ میں شارٹ اور اچھے لڑکے بھی مارکٹ سے شارٹ کیاملہیں مارکٹ سے شارٹ کیونکہпа کیونکہ کیونکہ آپ کو چھلڑکیں ابھی مارکٹ سے لگتا کہ ان کی امٹ کی کوئی کوئی ایسی جانسی ی ideology کیونکہ ایسہ کچھ نہیں اور اگر اڑتوں کو یہ اس طرح سے انکریج کر رہے ہیں کہ آپ دوسری بن جائیں تیسری بن جائیں تو آپ کے آپ نے کیا سمجھتے ہیں ہم انسان ہم کچھ ہماری بھی کوئی سلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور آپ ہمیں کے ساتھ سے سمجھنے کہ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف کسی کی دوسری بھی بن جائیں یا توسری بھی بن جائیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کافی مولوی صاحب نے جس بھی کانٹیکس پر انہوں نے بات کی ہے ایسنگ ان کی شاید ریسرچ اتنی اچھی نہیں رہی ہوگی کیونکہ اسلام میں بھی جو بات کی گئی ہے پولی گامی جہاں پر بات ہوتی ہے اس میں یہی کانسپٹ ہے کہ as long as you can keep a balance یہ حقیقت ہے صداقت ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی یہ چینی خاتون کے ساتھ روڈانس کیا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے صداقت ہے یہ کیا ہے میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں نا کہ محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ حقیقت اور صداقت کی بات کی مفتی عبدالکوی غلط بیانی نہیں کرتا صورتحال یہ ہے کہ جو شکل دکھائی گئی ہے اور جو کمیز دکھائی گئی ہے میں حلفون کہہ سکتا ہوں کہ آج تک اس رنگ کی کمیز نہ میں نے سلوائی اور نہ میں نے پہنی جو لوگ مجھے ہمیشہ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مفتی عبدالکوی بڑے کھلے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح کے ٹائٹ قسم کے کپڑا اس قسم کی ٹائٹ قسم کی کمیز میں نے آج تک نہیں پہنی ویڈیو ایک بندے نے لیک کیا ہے ایکچولی جو بندہ ان کے ساتھ ویڈیو میں ہے تو ویڈیو میں مولانا جی جو ہیں وہ لیٹے میں ہیں بڑے مزے سے اور ان کے اوپر ایک شاگرد ہے ان کا جو آئی تنگ کہ وہ بندہ بھی 20 سال یعنی اپنے ٹوئنٹیز میں ہے وہ اور اس نے جو ہے وہ آتا ہے اس نے سیٹ کیا کیا کیمرا اس نے ریکارڈنگ کی اس چیز کی اور پھر اور پھر وہ آتا ہے وہ ان کو جو ہے ان کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ وہ کرتا ہے اور یہ سب کچھ مسجد میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ مسجد میں ہو رہا ہے ان کے گھر میں نہیں ہو رہا یہ ساری وہاں پہ مسجد ہو رہا ہے سامنے قرآن پڑھاوا ہے تو یہاں پہ حدیث نے پڑھی ہیں تو ہر جگہ قرآن ایک ورسز ہیں اور یہ یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا مزے سے لگے ہوئے پہلے یوں یوں پہلے اس طرح پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں مزا نہیں آرہا میرے کو میرے کو مزا نہیں آرہا میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں میرا جو ہے نا میں تو وہ پھر ٹرن آراؤنڈ کرتا ہے تو پھر ام 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 اچان نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے کی تو میں نے بات ہی آپ کو نہیں بتائی اس سے پہلے تو میں نے بات ہی نہیں بتائی نا اس سے پہلے وہ اور وہ جاتا ہے بندہ پہلے تو نکالتا ہے ان کا پیکج پھر ان کا پیکج جو ہے وہ ہل لاتا ہے اچھے طریقے سے اپنی ہاتھ میں آئل بھی لاتے ہیں آئل ہے سب کچھ ہی ساری چیزیں ان کو یعنی پروائیڈ کی جاتی ہیں مدرسوں میں آپ اپنے نام کیا کے مفتی لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کی دلازاری ہوتی ہے جب کوئی مفتی یا کوئی مولانا یا کوئی عالم دین کوئی زاکر اس طرح کی حرکات کرے ہیں آپ اس بات سے تو اگری کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لوگ ایکزیمپل سمجھتے ہیں آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے لیکن آپ کی کبھی حریم شاہ کے ساتھ کوئی ویڈیو آ جائے کبھی آپ کی کندیل بلوچ کے ساتھ کوئی ویڈیو آ جائے اب آپ کی ڈانس کرتے کی ویڈیو تو آپ خود بتائیں کہ اب آپ بڑے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں آپ سے کیا پوچھوں آپ خود بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ فیس کرتے ہیں ان سوالات کو اور آپ کے نام کیا کہ مفتی آتا ہے یہ مدرسہ تھا سوری مارس نہیں ہے مدرسہ ہے مدرسہ ہے یہاں پونٹ شوٹنگ کی جگہ بنا کے رکھی آپ لوگوں نے آہ مزے لے لے کے او 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 کر کر کے مولوی ساہب جب اچھی طریقے سے فارغ ہو گئے پانچ منٹ میں بندے تو بھی نا خوش فہم خوش رہو کہ وہ بندہ Beijing میں فارغ ہو گیا یہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی پھر ایک ویڈیو میں نے ان کی دیکھی جہاں پہ ان کی بבר کی اس کیا ہوتی ہے بلال جی آپ اپنی گاڑ یہاں کھول کر جو بہ بہ کر کے smell پھلا آہ رہے نا آپ کی ان اسے کیا ہوتا ہے سب نے بول دیا تو میں کیوں نہیں بلوں میں کیوں نہیں بلے میں کیوں مہ بند کر میں کیوں اتنی اچھی ہو جاؤوں مجھ ہی بتائیے میں کیوں اچھی بن جاؤں میں ہمیشہ اچھی بن جاؤں نہیں بھئیہ ان موقعوں کے لیے تمہیں بیٹی ہوتی ہوں ہاں بھین بھین جب ہم کچھ کرتے ہیں عورتیں ہماری لائنیں دکھتی ہیں تو ان مولویوں کو بولا کرو نا آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں پتہ ہے وہ خراب ہوتے ہیں مگر آپ کو ان پر فتوے لگانے کی کیا ضرورت ہے تو اب تمہاری گاہر سے چھو سکی نہیں نکلتی ہے اور یہاں آکے بھاک کے اپنی گانٹ اتنی بڑی بڑی فاڑ کے تو مولانا کی سائٹ لے رہا ہے کہ میں بات نہ کروں اس پہ کیوں تم لوگ کو شرم آتے ہیں